شبہ محراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پرشتو کے جرمت میں عالم ملکود کے سیر پرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ ہور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کون سا دک ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دریابت کیا تو اس ہور نے عرض کی کہ میں نے اس لئے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہ ہے مجھ پر بھی پڑے اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جب ہور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگزشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حورو میں حسن جمال کی ملکہ بنایا اگر میں بینقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرہ ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروزی قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ساتھی ضرور ہوگا بلاہر میں نے حالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرا بہت احسان کہ تُو نے مجھے حورو کی ملکہ بنایا ہے اب میری ہواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جلک نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دیواناوار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جلک دیکھ سکو یوہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آج تک بیچین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ پام کے ساتھ میرا کیوں جڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لئے وحشتناک ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریابت کیا اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے عرض کی کہ سر تپاؤں مجسم سیاہی موٹے ہونٹ چوڑے دانت بدہ چہرہ تنگ و تاریک پیشانی چوٹی چوٹی آنکھیں جیسے ہی ہور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیق کے بارے میں بیان سمات پرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشقی رسول کا سراپا ایک وفادار ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوا کر کے رو رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اسے اپنی فلکوں کے سائے میں پناہ دی میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروزی قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہواران جنت کے رحساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے مو فیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر ہو سکتا تو ستر ہزار نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نہ پسند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمان سن کر خور استراب شوق کی وجہ سے چیہوٹی اور عرض گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معاذرت قبول پرمائے میرے غم و عالم شک و شکایت جاتے رہے ہیں مجھے وہی بلال پسند ہے میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاذرت قبول پرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے دعائیں دیتے ہوئے